بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم بجرگو دوستو عجید ساتھیو اور میرے دیسواسیو السلام علیکم آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو آئیے آج ہم بات کریں گے تھوڑی سی کہ جتنی بھی اللہ کی جیودھاری چیزیں ہیں جن کے اندر جان ہیں مخلوق کہتے ہیں اس کو انسان ساری مخلوقات میں اللہ کا سب سے زیادہ محتاج ہے ساری مخلوقات میں جتنی بھی اللہ نے چیزیں پیدا کیے ایک پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے جو لا فانی ہے جس کی نہ سروات ہے جس کا نہ انت ہے باقی سب کچھ اس کے علاوہ اس کا پیدا کیا ہوا ہے تو لہٰذا سب چیز فانی ہیں جو اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے سب مرنے مٹنے والی ہے تو انسان ساری مخلوقات میں اللہ کا سب سے زیادہ محتاج ہے اب محتاجی کو پہچانیں ابھی ایک سیکنٹ میں میرے پیٹ میں اللہ تعالی درد پیدا کر دے تو میری حالت خراب ہو جائے گی سانس لینا بھاری پڑ جائے گا ہائے ہائے مت جائے گی اور انسان آگے آنے والے سمیہ میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے جس کو کوئی خبر نہیں ہے دنیا کا نصہ ہے جس نصے میں آج میں سمجھ نہیں پاتا ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو یہ دنیا میں جیون ملا ہے اس لیے ملا ہے کہ انسان اپنے پیدا کرنے والے اللہ کی کھوج کرے اللہ نے جو سادن دیئے ہیں ماں کے پیٹ سے اچھائی برائی کا مادہ ان سادنوں کے دوارہ اللہ کی کھوج کرے اللہ اور اپنے بیچ سچائی کا معاملہ اپنائے اور پھر اللہ کی کھوج کرے سدھ بھاونہ لے کر تو انسان اللہ اللہ تعالی جرور راحت دکھائے گا انسان کے اپنے بسمیں نہیں ہیں اللہ کو سمجھنا گیان کو سمجھنا بسرتے کہ اس انسان کو اپنی گلتی کا احساس ہو کہیں میں گلتی پہ تو نہیں ہوں اور سدھ بھاونہ لے کر اللہ کی جب کھوج کرے گا اپنے جیون کے پہلو پر گوھر کرے گا تو بے سک اللہ تعالی راحت دکھانے والا ہے سب سے پہلے تو انسان اس کے لیے کہ اللہ مجھے راحت دکھائے کامیابی کی راحت مجھے عطا فرمائے اس کے لیے انسان کو اللہ کا محتاجی اللہ کی محتاجی جو انسان سب سے زیادہ محتاج ہے اللہ کے سامنے اپنی محتاجی پہ گوھر کرنا پڑے گا پہچاننا پڑے گا کہ واقعی جو ہے ایک ہستی ہے جس کی باتصاحت میں میرا جیون گجر رہا ہے اور میرے روئے روئے پر اس کا قبجہ ہے میرے ایک ایک بال پر اس کا قبجہ ہے لہٰذا ہم دنیا کے اندر اپنی مرضی سے سانس نہیں لے رہے جب تک اللہ نے چھوٹ دے رکھی یہ سانس لے رہے اور جب وہ سمیں پورا ہو جائے گا تو ایک سیکنٹ ہم فالتو سانس لے نہیں سکتے تو لہٰذا ہم اللہ کے سب سے زیادہ محتاج ہیں محتاجی کو پہچانیں اور پھر محتاجی سے اللہ سے مانگیں اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ اے مجھے پیدا کرنے والے مجھے جیون دینے والے مرنے کے بعد مجھے تیری طرف ہی لوٹنا ہے اس دنیا میں مجھے یہ سچائی نہیں دکھائی دے رہی میری آنکھوں کو سچائی دکھا میری آنکھوں کو سچائی دیکھنے کی توفیق اتا فرما میرے کانوں کو سچائی سمجھ میں نہیں آ رہی میرے کانوں کو سچائی سنا سچ سننے کی توفیق اتا فرما میرے دماغ میں تیری سچائی سمجھ میں نہیں آ رہی مجھے سچائی میرے دماغ کو سچائی سمجھنے کی توفیق اتا فرما سچ بات سمجھنے کی جاننے کی سمجھتا فرما میری جوان کو سچ بات بولنے کی توفیق اتا فرما طاقت اتا فرما میرے ہاتھ کو صحیح بات میرے ہاتھ کو صحیح چیز پکڑنے کی توفیق اتا فرما میرے پیروں کو صحیح جگہ جانے کی توفیق اتا فرما جب انسان محتاج بن کے اللہ سے مانگتا ہے تو بے سک اللہ ہی کی بات ساحت ہے ہر چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ جرور اپنی راہ دکھائے گا اور انسان کو بھٹکنے سے بچائے گا کتنے لوگ ہیں دنیا کے اندر بھٹک رہے ہیں اور اپنے آپ کو سیر سمجھ رہے ہیں وہ تو میرے بھائیوں کسی انسان میں اپنی طاقت نہیں ہے اپنی قوبت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی سچی راہ کو پا سکے جب تک انسان اللہ کے سامنے اپنی محتاجی بیان نہ کرے رورو کہ اللہ سے نہ مانگے تب تک اللہ تعالیٰ اپنی راہ نہیں دکھاتا اللہ کی بات ساحت کو تسلیم کرے کیونکہ اللہ کا اعلان ہے کہ جو انسان ناحق یعنی انسان کا حق نہیں ہے سبتاریب اللہ کے لئے ہیں انسان گندے پانی کتنے سے بنا ہوا انسان ہے یہ انسان کا عدیقار نہیں ہے کہ وہ ناحق جمین میں اس کا حق نہیں ہے ناحق جمین میں اپنی بڑھائی جتلاتا فیرے اپنا اہنکار دکھاتا فیرے اپنا تکبر دکھاتا فیرے اپنا گھمن دکھاتا فیرے تو اللہ نے فرمایا ہے کہ جو انسان ناحق یعنی اس کا حق نہیں ہے جو انسان ناحق دھرتی میں بڑھائی اپنی بڑھائی جتلاتا ہے ہم اس کو اپنی رہانی دکھاتے اللہ رہا اسی کو دکھائے گا جو اللہ کی تعریف پر راجی ہو جائے گا تو میرے بھائیو دنیا کا دھوکہ ہم پہچان ہیں دنیا دھوکہ ہے کتنے بچے ہیں جو انات ہیں چھوٹے چھوٹے ہم دیکھتے ہیں دنیا میں جن کے ماں یا باپ نہیں ہیں ان سے ان کے ماں یا باپ ان سے بچھڑ گئے یہ بھی کوئی جندگی ہے جس میں لوگ بچھڑ جاتے ہیں سوچیں جارہا گور کریں جندگی تو اصل میں جنت کی ہے سورک کی ہے جس میں انسان کبھی نہ بچھلے گا اس دنیا میں کوئی رشتہ کوئی دوستی سلامت نہیں ہے اس لئے ہم جاگیں اور گور کریں اور سوچ و بچار کریں اللہ کی دی ہوئی اکل کا صحیح استعمال کریں کتنے لوگ دنیا کے اندر بھٹک رہے ہیں کتنے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا مجھب انسانیت کا ہے ارے بھائی مجھب کو ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے انسانیت کیا ہے انسانیت ہے انسان کی مرجی مجھب کو آپ ایک طرف کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں سب سے بڑا مجھب انسانیت کا یعنی انسانیت کو آپ آگے لارہے ہیں انسانیت کا مطلب کیا ہے انسان کی مرجی اب انسان کی مرجی انسان اپنی اکل کے دوارہ اپنی مرجی کے دوارہ خود اپنے بارے میں بھی نہیں جان سکتا کہ میرے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے جس سمجھ لیں ہم اس چیز کو تو انسان کے بارے میں کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے اس کا پیدا کرنے والا اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے تو اسی طریقے سے جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو دھرم سے نہ جوڑو پرمیسور کو دھرم سے پاک پویتر پرمیسور کو دھرم سے نہ جوڑو دھرم کا پتہ ہے بھائی بھی آپ کو میں آپ سے پوچھتا ہوں دھرم کسے کہتے ہیں دھرم وہ ہے جو اللہ کا دھارمی قانون آسمان پہ سے آیا ہے جس نے دیوان دیا ہے جس کو آپ پرمیز فر کہہ رہے ہیں جس کو آپ اللہ کہہ رہے ہیں یہ دھرم دھارمی قانون اس کا حکم ہوتا ہے اس کا حکم ہے کدھر دیکھ رہے ہیں بھائی آپ کا دھیان کدھر ہے سچائی ادھر ہے کچھ تو گور کریں کم سے کم آپ ہماری بات سن رہے ہیں تو آپ کا کچھ گسرہ ہے کچھ جارہ ہے آپ کا اکل کا کچھ تو استعمال کریں میں لوگوں سے اکثر کہتا ہوں کہ میری بات آپ کو اچھی لگے تو آپ سنو نہ اچھی لگے تو مت سنو جھگڑا کس بات کا ہے تو کم سے کم ہم اللہ کی دی ہوئی اکل کا صحیح استعمال کر کے صحیح اور غلط بات کو سوچنا چاہیے ہمیں کہ جو ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو دھرم سے نہ جوڑو ان کو گیان ہی نہیں ہے اصل میں جو سچا گیان ہے وہ نہیں ہے لوگوں کو میں نے بتایا ہے کہ دنیا میں دھوکہ اور جھوٹ اوپر اوپر ہے سچائی اس کی نیچے ڈھکی ہوئی ہے لوگ اوپر اوپر دھوکہ کھا رہے ہیں جھوٹ پہ دھوکہ کھا رہے ہیں سچائی پہ گوھر ہی نہ کر رہے ہیں تو بھائی اگر اللہ کے سممند میں اللہ سے اپنا معاملہ سچائی کا بناو سچائی کی خوج بناو سچائی کے ساتھ اللہ کی خوج کرو تو تو اللہ رات دکھائے گا ورنہ انسان بھٹک کے مر جائے گا اس لیے میرا آپ سے کہنا ہے کہ صحیح گیان کو سمجھو گیان کا نا جاننا بھی جو ہے برائی ہے اگیانتا ہے جہالت ہے اور غلط جاننا بھی جہالت ہے اگیانتا ہے برائی ہے اس لیے گیان کو صحیح جانے صحیح گیان کیا ہے اور تھوڑی بہت بات سننے سے آپ تھوڑی بہت گیان کی بات آپ نے سن لی اسی بے چل رہے ہیں یہ کوئی حقیقت نہیں ہے بھائی اگر آپ واقعی میں جو ہے دیکھ رہے ہیں سنسار کو کہ حاصل لوگ مر مر کے جا رہے ہیں اور ہمیں بھی مرنا ہے تو مستقل لگتار گیان سنتے رہو سمجھتے رہو تو تو اللہ کی راہ ملے گی اور سچی راہ مل جائے گی اس لیے بھائی ہم گور کریں سوچ و وچار کریں اور یہ جان لیں کہ دھرم اللہ ہی کا پرمیسور ہی کا بھیجا ہوا ایک قانون ہے انسانوں کو جینے کے لیے بتایا ہے اللہ نے کہ کس راہ پر چلنا ہے اور کس راہ پر نہیں چلنا ہے برائی سے کیسے بچنا ہے اچھائی پر کیسے چلنا ہے اور آپ ہماری اور ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس میں ہم نے جو ہے اللہ کے سارا جو بتا رہے ہیں ہم جو بھی بتا رہے ہیں اسلام کے بارے میں وہ پرمیسور کا اللہ کا دھارمی قانون ہے سارا کچھ اکل سے جوڑ ڈالیں جو بات ہم کہہ رہے ہیں نفرت کی آگ بچنا جلائیں کم سے کم نفرت کی آگ سے باہر نکل کر حسد سے جلن سے ان تمام برائیوں سے گھرنا سے ان سے باہر نکل کر پرمیسور کے سممند میں اللہ کے سممند میں سچی نیت کر کے تب ہی ان باتوں کو سنو گے تو انشاءاللہ آپ کے سمجھ میں آئیں گے اللہ نے چاہتے ہو تو ہم بات کو سمجھیں بھئی ہر انسان اپنے کرموں اور خود جمعہ دار ہے جو انسان اللہ کی راہ میں سچی راہ سچائی سے نہیں آتا جو صحیح سمجھ اللہ کے دیو اگل کا استعمال نہیں کرتا وہ انسان اپنے پیروں پر خود کو لڑی مار رہا ہے خود اپنے آپ کو بربادی کی طرف لے جا رہا ہے مرنے کے بعد کوئی انسان کسی کا جمعہ دار نہیں ہوگا جس نے جو کرم کیے اسے بھرنے پڑیں گے اس لیے اپنی اپنی سمالو بھائی اپنے آپ کو نرک کی آگ سے بچاؤ ایسی فند نہیں کٹے گا اگر ہم اللہ کو نراج کر کے مر گئے تو نرک کی آگ تیار ہے اور وہ جندگی ایسی ہے جس میں نہ موت آئے گی نہ سکون ملے گا اور ہمیسا ہمیسا کی بربادی ہے اس لیے بھائی جلدی سے جلدی ہے جیون جو اب جس مقصد کے لیے ہمیں ملا ہے اس مقصد کو پورا کریں اللہ کی خوش کریں صحیح سد بھاونا لے کر اور سچی خوش کریں سب کی سنو تب ہی تو آپ کو معلوم پڑھے گا کون سی کر رہا کون غلط کر رہا ہے جب آپ کچھ ہوتا لینے جاتے ہیں دکان پر تو دشیوں دکانوں پر چیک کرتے ہیں نقلی سمان نہ مل جائے کوئی فروڈ آدمی نہ مل جائے مجھے ٹھگ نہ لیں ساری چیز دیکھتے ہیں آپ چیک کر کے جب سمان لاتے ہیں آپ اسی طرح سے آپ سب کی سنو ہر آدمی کی سنو بات اچھائی کو لے لو بڑائی کو چھوڑ دو تب ہی آپ سمجھ پائیں گے صحیح جعان کیا ہے اگر آپ ایک ہی اندھے بن کے ایک ہی جعان کے پیچھے لگے رہیں گے تو کبھی بھی آپ سچائے کی راہ کو نہیں پاسکتے ولکن اور دھوکے میں بھٹکے مر جائیں گے آپ سیطان دھوکے میں بھٹکا کے مار دے گا اس لیے بھائی میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے جعان میں اللہ کے علم میں بڑی باریکی سے گہری نگاہ سے خوز کریں اکل کی صحیح سمجھ سے کھوز کریں کور و فکر کریں اور بھئی ہماری اور بھی ویڈیو سنیں بہت ساری ویڈیو ہیں ہماری اور بھئی زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی باک رضاوانہ ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ